بہت خاندانی آدمی ہے تو اس کو بنیادی مقصد کیا ہوتا تھا یا وہ بتانا کیا چاہ رہے ہوتے تھے حدیث مبارکہ ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے اچھا دکھنا کس کو نہیں اچھا لگتا لیکن اچھا دکھنے کے لئے ایفرٹ ڈالنے پڑتی پہلے تین سیکنڈز کے اندر اندر آپ کو دیکھ کے دیکھنے والے فیصلہ کر لیتے چھینک لیں اور اچانک آپ نے اپنے موں پہ ہاتھ رکھ لیا اور سارا آپ کا وہ جو یہاں پر لگ گیا ہے فوراں سے پہلے کہتے ہیں دوڑ لگا کے جائیں اور دھوکے ہیں اور ہم لوگ چھینکتے ہیں یوں کر لیتے ہیں کچھ لوگ جیب میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں تو یوز جیو ڈرنٹ ان سپری اگر وہاں سے سمیل آ رہی ہو اور آپ اپنے دوست کو یوں کر لیں تو دوست تو گیو دوستی بھی ساتھ ہی گیو آپ کو شاید علم ہو یا اپنے والدین سے اگر آپ کسی وقت پوچھ کے دیکھیں تو جب کسی کی تعریف کی جاتی تھی تو ناملی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت خاندانی آدمی ہے یہ آپ نے شاید سن رکھا اب جب ہم کہتے تھے وہ بہت خاندانی آدمی ہے تو اس کو بنیادی مقصد کیا ہوتا تھا یا وہ بتانا کیا چاہ رہے ہوتے تھے وہ یہ چاہ رہے ہوتے تھے بتانا کہ اس کے اندر شرافت پائی جاتی ہے اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے شرافت نجابت دونوں کا مطلب شریف ہے یہ کردار بڑا اچھا ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے اس کا کیا کہتے تھے یہ شریف ہے اور بعض اوقت یوں کہا جاتا تھا یہ ایسے میل کزنز جب جاتے ہیں ان گھروں میں جہاں ان کی فی میل کزنز ہوتی ہیں تو اکثر ہوتے ہیں کہ یہ بچہ یہاں گھر میں آ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں یہ بڑا اچھا بچہ ہے اس کا کریکٹر بڑا اچھا ہے اس نے اپنی نگاہوں کو اپنی نظروں کو صاف رکھا ہوا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ کے مطالق والدین کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا یہاں آتا ہے یہ یہاں نہ آیا کرے اس کی وجہ کیا ہوتی تھی اس کے کریکٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی بات آتی تھی تو کسی کے خاندانی ہونے کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے اندر شرافت ہے اسے بہن بیٹی کا حیاء ہے شرم ہے جھوٹ وہ نہیں بولتا یعنی اس کے اندر جتنی بھی خصوصیات خوبیاں پائی جاتی تھی اسی کو جڑا جاتا تھا کس کے ساتھ اس کے خاندانی ہونے کے ساتھ اور کہا جاتا ہے اس کے بھرم رکھنے والا ہے یہ عزت احترام کرنے والا ہے یہ نومنی کہا جاتا تھا اور اس کو ہم انگریزی میں جا کر کہتے ہیں ویل بیہیوڈ یا گرومڈ یعنی وہ بندہ جو ویل بیہیوڈ ہوتا ہے اور گرومڈ ہوتا ہے اب جب ہم ہائیجین کی آج آپ سے بات کریں گے تو اس میں صفائی سترائی آ جاتی ہے اور صفائی سترائی کے مطالق ہم سب جانتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے یعنی آدھا ایمان جو ہے وہ ہمارا ہماری صفائی ہے تو اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل ابھی بات کریں گے ابھی آپ نے جو کام کرنا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے میں آپ سے جو ایکٹیوی چیز کہتا رہوں گا وہ آپ ساتھ ساتھ ظاہرے کرتے رہیں گے آپ دیکھیں صاحب جن ہاتھوں سے کھانا ہے جو اتنے قریب ہیں جو ان کا خیال نہیں رکھ سکتا اس سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ باقی رشتوں کا خیال رکھ لے گا ہے تو بڑی عام سی بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو جسے اپنے سے جڑے ناخن صاف رکھنے کا خیال نہیں ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ سے بے خبر ہے اب جو اپنے آپ سے بے خبر ہوگا اس سے دوسروں کی خبر کی توقع کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی اب دیکھئے اچھا دکھنا کس کو نہیں اچھا لگتا سب کو اچھا لگتا لیکن اچھا دکھنے کے لئے ایفرٹ ڈالنے پڑتی ہے اور آج کل تو اچھی خاصی ایفرٹ سویر اٹھ کے نہا کچھ چھوٹی ایفرٹ تو نہیں ہے اور چونکہ اچھا دکھنے کے لئے یہ سب کرنا پڑتا ہے ساف ستھرا رہنے کا جو معاملہ ہے تو آپ یقیناً سویر اٹھ کے نہاتے تو ہوں گے چاہے پانی تھنڈا ہو چاہے پانی گرم ہو اور جو نہیں نہا پاتے وہ پھر اس طرح کے لطیفے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ شیئر کر سکیں لوگوں کے ساتھ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے یا کیا چل رہا ہے اچھا اب یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلر کامبینیشنز کا خیال رکھتے ہیں جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ کلر کامبینیشنز کا خیال رکھتے ہیں دیکھیں ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں خریدتے تو ہیں نا ہم جا کر ہم جب خرید ہی رہے تو کیوں نہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں جو کپڑے پڑے ہیں کن رنگوں والے ہیں اور ہم جو خریدنے جا رہے ہیں وہ کون سے جس طرح آپ دیکھیں جو کالا رنگ ہے خاص طور پر ویسٹ کوٹ کی شکل میں یا کوٹ کی شکل میں وہ کئی کپڑوں کے ساتھ چل جاتا ہے اس طرح کوئی ایک دو رنگ اور ہیں جو کئی کپڑوں کے ساتھ چل جاتے ہیں وہ والی چیز بھی ظاہر کر سکتے ہیں تو آپ میں سے تین چار لوگ ہیں جو کلر کامبینیشن کا خیال رکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کیا تھا کچھ دیر پہلے تو ذرا تھوڑا آپ بتائیں کہ کیسے آپ خیال رکھتے ہیں مثلا سر اچھا لگے گا اچھا جب یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا تو اس میں کیا آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو میری پسند ہے ہو سکتے ہیں مجھے اچھا لگ رہا اور دکھنے والوں کو برا لگے کبھی ایسا ہو کہ آپ اپنے صاحب سے بڑے ٹشن بنا کے پہنچیں اور کوئی کہیں یہ کیا پینا ہو کبھی کو باری ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد ریفلیکشن کیا ہوتی ہے پھر آپ کو وہ چیچ کرنا پڑے گا یہ ریسرچ ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے تین سیکنڈ کے اندر 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 آپ کو دیکھنے والے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ساتھ والے کے طرح کتنی تھوڑی دیر میں لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ یعنی تھری سیکنڈ میں it's a research کہ تھری سیکنڈ دیکھیں تھری سیکنڈ of seeing a person the moment they look at you جس گھڑی وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو تین سیکنڈ کے اندر اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس فیصلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ دیکھیں سوشل سٹیٹس اس کا کیسا ہوگا پالیٹکس کا ایون ایڈکیشن ریلیجن سیکسوالیٹی فرینلی نیس approachability and aptitude ساری چیزوں کا فیصلہ وہ کتنی دیر میں کر لیتے ہیں صاحب ٹیس سیکنڈ اب آپ دیکھیں جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر تو بیسی ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں تو کتنی دیر میں فیصلہ ہو رہے ہیں جنابے والا تین سیکنڈ میں اور کتنے ایریاز کو تین سیکنڈ میں دیکھ لے جاتے ہیں اور ویسے بھی آج کل میں میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں اوبر کے اوپر میں اوبر کہانی کے نام سے جو کہ مجھے پھر ویڈیو بنانی ہوتی ہے وہاں پر جب ہم لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا اور یہاں تک کہ اوبر ڈرائیور تک جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اندازہ اسے بھی ہوا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو تحقیق کیا بتا رہی ہے جناب کہ اس سارے ایریہ کے اوپر تین سیکنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ کہیں جا کر بیٹھتے ہیں مثلا وہ سامنے بنچز پڑی ہوئی تھی ہم جا کر وہاں پر بیٹھ کے جو ہی ہم بیٹھیں گے ہمارے ساتھ والے کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس قسم کے آدمی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جا کر ایسے بیٹھتے ہیں کہ ساتھ والے ہل کے رہ جاتے ہیں تو اس سے کیا اندازہ ہو لگایا گا یہ کس طرز کا آدمی ہوگا لا پرواہ یا بولینگ نیچر والا ہوگا تو کیا ہوا کہ اپٹیٹوٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک آدمی بھاری بھر کم ہے یا دبلہ پتل ہے وہ آکر جس اجڑپن سے وہ آکر اس سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں کبھی بس سٹیشن جاپ جائیں وہاں پر وہ لوگ آکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں آپ کے ساتھ یا آپ کبھی یہاں تک کے میں پلین میں بھی آپ سفر کریں تو بعض وقت آپ کے ساتھ لوگ آکر بیٹھتے ہیں اور وہ ایسے بیٹھے حالانکہ I'm not in favor of first impression ہوتا ہے لیکن first impression تو ہوتا ہے بارا تو آپ کا دکھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا last time میں نے آپ سے ارس کیا تھا اور اس کو پھر ہم دہرائے دیتے ہیں کہ کہیے میرے صد مل کر کے پہلے آپ آتے ہیں پھر بات آتی ہے پھر ذات آتی ہے اور آخر میں اوقات آتی ہے یہی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اب جس گھڑی کہیں جاتے ہیں آپ مستن اکثر کے آتے ہیں ایک انکل بیٹھے ہوئے ایک انکل ملنے کے لئے آئے تو باپ نے کہا کہ بیٹا انکل کو ہاتھ ملاؤنا اور وہ جس طرح سے بیٹا آتا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا مشکل سے وہ ہاتھ ملانے آیا تھا it's pretty common تو ہم نے ان سب چیزوں کو کہیں کہیں دیکھنا سیکھنا کرنا ہوتا ہے اور آپ چونکہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو تو دیکھ کے لوگوں نے نقل کرنی ہے آپ کی یعنی اب دسویں والے کو وہ تو آپ کو آئیڈیلائز کرے گا ایک ایفے والا آپ کو آئیڈیلائز کرے گا اب ماشاءاللہ گریجویشن والے لوگ ہیں تو آپ لوگوں کو جب کوئی نقل کر رہا ہو تو صرف آپ کے ذمہ داری آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ آپ سے جڑے لوگ بھی آپ کے ذمہ داری بن جاتا اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ساتھ والے کی طرف مو کر کے کہیے کہ جس کی نقل کی جاتی ہو اسے اصل میں کتنا اصل ہونا چاہیے آپ دیکھیں آج جو ہم جن چیزوں کو دیکھیں گے یہاں پر وہ یہ ہے کہ پرسنل ہائیڈین کی امپورٹنس کیا ہے ہم اس کو دیکھیں گے گرومنگ کی امپورٹنس کیا ہے ہائیڈین کی ٹائپس کیا ہیں ہم ان کو دیکھیں گے سیلف کیر روٹینز کے اوپر ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے کہ ہائیڈین اگر لیپس آ جائے تو کیا ہوتا ہے اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے ہائیڈین کو خاص طور پر انشور کیسے کرنا اور یہ خاص طور پر this is the high time for you people all اب سب کے لیے یہ بہترین وقت ہے اس چیز کو نکل کرنے کا کہ اگر آپ اس کو اسی طرز پر دیکھیں گے then you won't have any problem at all اور last time بھی میں نے آپ سے بات ایک ارز کی تھی کہ آپ لوگ جب کبھی بھی یہ میں پہلی بات بلکہ یہ ارز کر دوں آپ لوگ یہاں پر کلاس روم میں جب آتے ہیں ویسے تو آپ یونیورسٹی میں بھی جب جاتے ہیں ریجسٹرز اور نوٹ پیڈز نوٹ پکس نہیں ہونی چاہیے اب آپ جس فیلڈ میں چلے گئے آپ کے پاس یہ والا صفحہ جس طرح سے اس طرح کا آپ کے پاس صفحہ ہونا چاہیے آپ جس کو وہاں جا کر اور بڑی ترتیب کے ساتھ پیارہ صاحب لے گئے وہاں پر اس کے پر آپ نے لکھا کرا اور وہ جو L شیپ ہوتا ہے transparent file اس کے اندر آپ اسے رکھیں اور جب آپ وہاں پر گیا اس کے پر کام وم کیا جو بھی آپ نے کر لیا واپسی پر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اسے یوں کر کے اپنے اندر ایک فولڈر اپنے گھر میں بنا کے اس کے اندر بھی یہ آج کا لیکچر ہے یہ کل کا لیکچر ہے اس کے اندر رکھتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ hiring کرتے ہیں اپنے اداروں میں یقین مانیے بچے ہوتے ہیں کس نے MBA کیا ہوا ہے کس نے BBA کیا ہوا ہے وہ آتے ہیں اپنے bags ان کے ہوتے ہیں وہ والے جو آٹھویں کلاس میں bag بچہ لے کے جاتا ہے آٹھویں دسویں والے نہیں لے کر جاتے یا پھر کچھ لوگوں نے تو لیپ ٹاپ والے bag رکھے ہوتے ہیں جس کے اندر انہیں اپنے وہ رکھے ہوتے ہیں کیا اسے بولتے ہیں کتاب میں رکھی ہوئی ہیں یا چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ بہت عجیب سا لگتا ہے اور یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹ کو اور ایک آٹھویں دسویں والے بچے میں فرق ہونا چاہیے اب دیکھیں یہ جو آپ کا grooming کا سیشن ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے یہی تو مقصد ہے کہ آپ جب آئے ہیں اور جب آپ جائیں گے تو فرق نظر آئے یعنی آپ کی آتے ہوئے تصویریں کھیچی گئی ہیں جب آپ واپس جائیں گے تو وہ ہو گئے نا before and after جس طرح سے ہوتا ہے تو اس میں اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کے ذات کس حد تک تبدیلی کا سبب بن سکی ہم لوگ آپ کے لئے ادارہ آپ کے لئے فانڈیشن آپ کے لئے جو شاہد صاحب کا ظاہر ایک ویجن ہے کہ آپ لوگ کے زندگی میں اس طرح کی تبدیلی آئے کہ آپ جب باہر مارکٹ میں جائے تو آپ کو accept کیا جائے جو attitude normally ہوتا ہے وہ acceptability والا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ ساری training session جو آپ لوگ کے ساتھ رکھے گئے کہ آپ وہاں جائیں اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو skills میں آپ کی typing بڑی شاندار ہونی چاہیے آپ یوں یوں کر کے typing نہ کرتے ہیں چاہے آپ اہم میں اردو کر کے بیٹھے ہیں چونکہ جہاں آپ job کرنے جا رہے ہیں آپ کو white laptop use کرنا ہے اسی طرح سے آپ کو gadgets کا use اچھی طرح سے آنا چاہیے gadget کو keep کرنے آپ کیا ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے جو ہی ان کا phone وہ سامنے آتا ہے کس نے کیسے hero کی تصویر اس phone کے اپر لگے گئے ہوتی ہے یا کوئی game کا کوئی character اس کے اندر لگا ہوتا ہے which is not good at all وہ تو کہیں سے بھی ٹھیک نہیں وہ تو عجیب سا لگتا ہے آٹھویں دسویں بچہ چلو کر لیتے ہیں آپ کی ایج کے بچے کا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے برے پھر کیا ہوتا ہے اس کا scroll کرے تو ایسی جی بی جی بی جی تصویریں ہوتی ہیں اچھا پھر آپ کی عمر کے لوگ اگر کھانے کی تصویریں لگائیں گے برگر کھا رہے ہیں چپ سامنے رکھے ہوئے ہیں یہ کوکلہ کی بوتل رکھے ہوئے آپ کو زیب دیتا ہے آٹھویں دسویں مالا چلو کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ کا تو کھانا کھا رہے تو اس کے ایڈویٹسمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آگئے تمہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں یوں کر کے عجیب عجیب سمون بنا کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اگین دس اس نار آپ کی ایج میں نہیں ہونا چاہیے وہ جو کر رہے ہیں وہ تو خیر ان کا اپنی یا کوئی موڈل ہے تو اس کا تو کام ہی یہ حرکت کرنے آپ کا تو وہ کام نہیں ہے تو دس اس وٹ ون اسٹو انڈسٹینڈ کہ ہم نے ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھنا ہے ہائیجینڈ کا تو خیال کرنا ہے اسو کرنا ہے لیکن دکھنا جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ آپ کا دکھنا دکھتا ہے تو آپ کو اس کا خیال کرنا ہے یہ دیکھیں اس کی ایمپورنٹس کیا ہے ایٹھ ایمپورنٹس پرسنیلٹی آپ کی گرومنگ اور ہائیجینڈ مل کر کیا کرتی ہے آپ کی پوری پرسنیلٹی کو ایمپورو کر دیتی ہے آپ کو لوگ ایڈمائر کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کتنا صاف سترا کتنا اچھا لگتا ہے ایڈمائر کرنا شروع کر دیتے ہیں انوائرمنٹس کو کلی اب دیکھیں ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ جو کیپ پہنتے ہیں سدیوں میں کوئی کیپ پہنے پی کیپ ٹائپ یہ اس طرح کی چیزیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یا تو انہیں نہایا نہیں ہوتا بال خراب ہیں پھر کچھ ہوتے ہیں جو صرف بال دھولیتے ہیں سمجھ رہے بات کو کوئی نہ کوئی وجہ تو اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اگر جینز ہمارے ہاں خاص طرح پر جو ینگسٹرز ہیں ان کی جینز کھونٹی پہ لٹکی رہتی ہیں انہی کے واش روم میں اور وہ اگلے دن اسی کو پہن کے نکل لیتے ہیں اور that is not واش روم کے اندر کپڑے کھونٹی پہ تھوڑی دیر کے لیے لٹکایا جاتے ہیں اور ہمارے ہاں تو اس کے اوپر تین چار اور لٹکے رہتے ہیں ساتھ پلے کی طرف موں کر کے پوچھو کیسے نہیں ہے اور جن کے ہاں نہیں ہے الحمدللہ اور جن کے ہاں ہے یعنی آپ دیکھیں کہ واش روم کی جو کھونٹی ہے پیچھے سے اس کے پر تھوڑی دیر کے لیے یعنی آپ نہانے گئے اور آپ نے کپڑے وہاں اتار کے کھڑے کر دی ہیں اور اس کے بعد جب آپ واپس پہنے پہنے گئے باہر نکل آئے I understand this یہ کیا کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں رات کے جو کپڑے ہیں وہ اس کھونٹی پہ لٹکا دیتے وہ واش روم والی اندر والی کھونٹی پہ اور صویرے جو ہوتے ہیں وہیں سے پھر وہ which is not okay at all one needs to be اسی طرح سے آپ کو environment clean پھر flow بنتا ہے communication کا discussion کا آپ کی hygiene اس سے improve ہوتی ہے self discipline اس سے improve ہوتا ہے اور کامیابی کا یہی سب سے بڑا راز ہوتا ہے جب انسانوں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتا اس طرح سے personal hygiene کی بہت ساری types ہیں اور اس کو ہمیں routine میں کرنے کی ضرورت ہے we do but we need to do it آپ میں سے جن لوگ کی داڑی ہے اور انہیں اگر داڑی اچھی تراش خراش کے رکھے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اور جن کی داڑی نہیں ہے انہیں پھر روز شیف کرنی چاہیے اور اگر داڑی رکھی ہوئے تو پھر اس کو تراش خراش کے جس طرح باقید ہے جو کہ اس کا بھی احترام ہے اور اللہ توفیق دے داڑی کی ماشاءاللہ وہ تو سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے that's the best thing that's the best thing rather سب سے پہلے آتی ہے hygiene میں dental باہر کے دنیا میں تو خاص طرح پر لوگ سال میں ایک دفعہ وہ scaling صفائی وغیرہ کے لے جاتے ہیں لیکن میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ دو مرتبہ کم از کم ہمیں brush کرنا چاہیے کتنی مرتبہ اور کب کب صبح ناشتے کے پہلے یا بعد میں اور شام کو سونے کے بعد ایسا ہے تو ہمیں کب brush کرنا ہوتا ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ جب ان دو عقات میں brush کرتے ہیں تو اس کا آپ کے دانتوں کو اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے صرف دانت چمکنے ضروری نہیں ہوتے کیونکہ بہت سے ساخت ایسی ہوتی ہڈیوں کچھ چمکتے ہیں کچھ نہیں چمکتے ہیں چمکنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ان کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ دو منٹ brush کرنا چاہیے ساتھ والے کی تک کندے پہ ہاتھ رکھے کرو تو دو منٹ سے کم نہ کرنا brush کہیے اس کو دو منٹ سے کم یعنی اس سے زیادہ دفعہ صاف اچھی طرح سے آپ اسے brush کرتے ہیں کیونکہ اور اسی طرح سے دیکھئے گا جب ہم کہتے ہیں دو منٹ سے زیادہ کرنا چاہیے brush تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں کوئی چیز فسی ہوئی ہے سارے دن کھایا ہے کوئی کافی پییا ہے کوئی چائے پییا ہے آپ نے کچھ لوگ چھالیا کھاتے ہیں یا پان کھاتے ہیں یا ویسے کھانا پینا وہ کہیں نہ کہیں اڑ جاتے ہیں تو وہ نکل جائے تو اس کے لئے وہ جاہر ہے آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے دوسرا بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو آج کل چکے سردیاں ہیں تو یہ چھینکنے اور کھانسنے کا موسم ہے اور چھینکنے اور کھانسنے کے مطالق میں آپ سے خاص طرح پر چھینکنے کو لے کر ہمیں آپ کو بتایا گیا تھا ہمیں بھی اس بات کا علم تھا بتایا گیا تھا کہ جو ہی چھینک آیا فوراً اپنے موپر ہاتھ رکھ لیں تو سائس سے جڑے جو لوگ ہیں خاص طرح پر انہی چیزوں سے جڑے میں آپ کو آگے چل کر اس کا بتاؤں گا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ چھینک لیں اور اچانک آپ نے اپنے موپے ہاتھ رکھ لیا اور سارا آپ کا وہ جو یہاں پر لگ گیا ہے فوراً سے پہلے کہتے ہیں دوڑ لگا کے جائیں اور دھوکیں ہیں اچھی طرح سے اور ہم لوگ چھینکتے ہیں یوں کر لیتے ہیں کچھ لوگ جیب میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں کچھ ساتھ ہی اگر سیڑھی ہاتھ اتر رہے ہیں تو سیڑھیوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ which is not good at all جو ظاہر ہے کہیں سے مناسب نہیں ہے چھینکنا جب بھی آئے اچانک پہلے تو آپ کے پاس ہینڈ کھرچیف اور ہینڈ کھرچیف بھی کہتے ہیں جرمز کو کیری کرتا ہے تو ٹیشو پیپر تو ٹیشو پیپر آپ کے پاس ہونے لیکن چھینک یوں نہیں آتی کہ میں آیا چاہتی ہوں جلدی سے ٹیشو پیپر نکال لو وہ تو اچانک آ جاتی ہے اور آج کل جو ہم نے یہ کوٹ پہنا ہے مثلا میں نے یا آپ نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے یا اس طرح کی جو یہاں سے کھل جاتی ہے تو آپ نے جا کر چھینکنا کہاں پر ہے اس کے اندر جا کر ہم ایک کلئر ساتھ والے کے طرح مو کر کے ایک دفعہ جھوٹی موٹی کا اس کے اندر جا کر چھینکیں دوسرے سب کے سب کیجئے ہاں ہم ایک کلئر یہاں پر اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں جا کر چھینکیں آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ آپ یہاں پر جا کر چھینکتے کبھی بھی کوشش کریں ہاتھ ہاتھوں میں مت چھینکیں even کفنگ بھی ہے کف بھی ہاتھ میں نہ کریں بلکہ وہ یہاں جا کر آپ کر سکتے ہیں یا ٹیشو سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ ٹیشو اور ان دنوں میں تو خاص طور پر ٹیشو ہمارے ویسے بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے چونکہ جس طرز کا یہ موسم ہے اس میں جارے چھینکنا ایک عام سی بات ہے وہ آئے گی تو جب آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ لوگ جب چلے جائیں کہیں واش روم کے اردگرد کہیں لوگ تو وہ اپنی نوز بلو کر رہے ہوتے ہیں اور دس اگر واش روم ہے تو سب تک آواز ان کے جا رہی ہوتی ہے کہ یہ اپنی نوز بلو کر رہے ہیں یا پھر وہ گلہ کھنگار کے صاف کر رہے ہیں ان کے بھی ایرکیٹ ہیں آپ کوشش کریں بلکہ یہ جو انٹین کے سپیشلسٹ ہیں ٹی انٹی ہے ان کو جو بھی بولتے ہیں یہ جو سپیشلسٹ ہیں یہ لوگ تو یہ کہتے کہ یہ ضرب لگتی ہے گلے کو جو بہت زیادہ گلہ صاف کرنے میں خا خا کرتے رہتے ہیں one has to be more than extra careful تو آپ اس کو بھی خاص طر پر دیکھیں بلوئنگ نوز کا obviously one has to cuffing ہے اور sneezing ہے دوسری بات یہ کہ جو آپ نے مثال تیبل پہ ہاتھ لگایا ہے یا آپ نے اکثر یہ جو کھانے پینے والے آپ لوگ کھنٹین میں جا کے بیٹھتے ہیں کیفیٹیریہ میں بیٹھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتے کہ پہلے سے وہ ٹیبل اتری زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی اور آپ لوگ ویسے وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے پر کوشش کریں ٹیبل کو ٹچ نہیں کریں اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے فوراں بعد آپ کو جا کر کیا کرنا چاہئے اچھی طرح سے اپنے ہاتھ میں آپ کو آج ہاتھ دھولانا بھی سکھاؤں گا کہ کیسے ہم نے ہاتھ دھونے اور یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو یہاں نہیں تشریف فرما یعنی آپ کے اپنے کالج کے دوست یونیورسٹی کے دوست آپ کے اپنے ہسٹل فیلوز ہو گئے آپ کے اپنے ریلیٹیوز ہو گئے ممبر اف دی فیملی ہو گئے جن جن کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں ہیں آپ ان سے یہ والی بات کر سکنے ہیں اس کے بعد دیکھیں جنابے والا باری اب باری میں دیکھے گا سیوریل میلین سویٹ گلانڈز کور در ہیمن باری ہمارے جو ہیمن باری ہوتے ہیں اس کو دیکھیں سیوریل میلین سویٹ گلانڈز جو پسینے کے گلانڈز ہیں وہ ہماری باری کو کور کرتے ہیں جنابے والا اور جب بیکٹیریا وہ جو پروسس اف بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اسے سمیل آتی ہے this is what happens with everyone of us یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے تو تو سکن کی جو ایریٹیشن ہوتی ہیں آپ نے دیکھو سردیو میں زیادہ درائی ہوتی ہے اس کی جو ایریٹیشن ہیں اس ویلیز رمویویگ بیکٹیریا اس سے آپ کی باری ظاہر ہے تو کرنا کہہ چاہے دیکھیں washing the hair removes oil and keeps a person looking clean and fresh اور clean and fresh آپ لگیں گے تو thoughts بھی اس کے ساتھ clean and fresh ہوتی ہیں اور یہاں پر دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیوڈرنٹ بہت زیادہ ضروری ہے ضروری نہیں کوئی مہکے والا لیں سستے والا کوئی لیں دیوڈرنٹ بہت ضروری ہے دیوڈرنٹ کیونکہ آم پیٹ سے زائر ہے وہاں پر بیکٹیریا سب سے زیادہ اور سپری تو ایک دیکھیں وہاں پر تصویر کس چیز کی ہے دیوڈرنٹ لگایا جا رہا ہے دوسرے میں سپری کی ہے تو use دیوڈرنٹ and spray as armpits cause smell ہمیں سب کو پتہ ہے وہاں سے سمیل آتی تو اگر وہاں سے سمیل آ رہی ہو اور آپ اپنے دوست کو یوں کر لیں تو دوست تو گیو دوستی بھی ساتھ ہی گیو تو ہمیں کرنے کیا ضرورت ہے we have to understand کہ دیوڈرنٹ کی اور سپری کی کتنی زیادہ اہمیت ہے یا کوئی کسی بھی قسم کے آپ خوشبو لگا لیتے ہیں چونکہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کئی ملین گلینڈز ہیں جو بیکٹیریا بریک ڈاؤن کی ہم نے بات کی سویٹنگ کے لیے وہ تو ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں وہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے ہم سب کے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں اس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے پھر یہ جو فنگر نیلز ہیں میں نے آپ کو شروع میں اس کی بات بتائے تو دیکھیں فنگر نیلز میں ہابر یہ ہابر کرتے یعنی پناہ گاہ ہیں یہ پناہ دیتے ہیں کس کو ڈرٹ کو اور جرمز کو اور پھر اسے سے بیکٹیریا پھیلتے ہیں سارے کسی اور اسی کے لیے آپ نے دیکھا اگر بچپن میں بچوں کے جب پیٹ خراب ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتے ہیں بچہ ہے نا وہ نیچے جہاں اس کے ہاتھ ہوتے ہیں مارتا رہتے ہیں زمین پر فرش پر اس لئے پھر ایڈز بھی بنتے ہیں کہ جس میں کہا جاتے ہیں کہ ڈیٹال جو ہے وہ ہم نے اس سے پہنچا لگایا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے بچہ بے شک گھومتا پھر ترہ اب اس کا پیٹ خراب نہیں ہوا اب اس نے اگر موہ میں ہاتھ ڈالا بھی ہے تو وہ ہاتھ جرمز تو تھے چونکہ جرمز تو تب ہی ملتے جب وہ زمین پر ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں اور نیلز کو دیکھ لیجئے پھر اگر نیلز لانگ ہیں آپ کو اگر رکھنے کا شوق ہے رکھ لیجئے لیکن پھر انہیں صاف رکھی ہے اگر وہ لانگ ہیں تو انہیں صاف رکھی ہے اگر وہ لانگ نہیں ہے اور کلپنگ آپ کرتے رہتے تو you simply can go for that تو آپ اس کو کر سکتے اس اعتبار سے it is easier for dirt and germs to collect under longer nails so keeping them short can help reduce the risk of spreading infections ابھی جو نیکسٹ ہماری ملاقات ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے لازم ہے تو اگر مجھ تک نہیں تو اپنے اردگر لوگوں کو آپ دیکھیں دیکھو میرے جو نیلز ہیں یہ کٹے ہوئے ہیں اور میں آپ سے میں بھی ان سے صاحب سے بات کر رہا تھا صاحب آپ کا نام کیا ہے صاحب صاحب سے میں بھی بات کر رہا تھا میں یہ نہیں جب آپ لوگ تو میں نے ان سے یہ بات کی میں نے کہا یہ جو باتیں میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سن رہا ہے آپ بار بار سنی ہوئی ہیں اچھا خود سنانے کے بعد پھر میں نے کہا پھر بھی ایک دوسرے کو سنا دیجئے بجا کیا ہے اما یار یاد دلانا پڑتا ہم سب کو چیزیں یاد دلانی پڑتی ہم میں سے کوئی بھی میں نے میرے لیکچر بہت زیادہ اس کے اوپر میرے ویوز آئے تھے میرے یوٹیوب چینل پر نیند کے اوپر میں نے کہا تھا اور اس میں میں نے یہ کیا کہا میں نے کہا کہ جناب عشاء کے بعد سو جائیں اور اس کے لاکھوں میں ویوز تھے لیکن جو ویوز دے رہے تھے ضرور نہیں کہ وہ میری بات مان کر عشاء کے بعد سو رہے ہوں نہیں سو رہے ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو مان نہ رہے تو مان نہ کہتے اس کو ہے کہ آپ اس میں عمل کریں کہیے ساتھ والے کو مان نہ آپ دیکھئے اب یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کہیں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میں تو اپنے موبائل پہ لگا رہوں نا تو لگے رہے ہیں میرے سے بددیانتی تو نہیں کر رہے آپ اپنے ساتھ غزب کی بددیانتی کر رہے چونکہ جو یہاں ہو کے یہاں نہیں ہے وہ جتنا بڑا ایمرجن سی مجبوری ہو سکتی ہے اب دیکھئے مجبوری کیا ہوتی ہے فون لے کے بندہ باہر چلا جاتا ہے جو میسیجز کا جواب دے رہے ہیں وہ کوئی زیادہ مجبور ہوں گے بات پہنچ رہی ہے نا وہ تو کچھ زیادہ ہے تو ونہی سٹونڈ اگر یہ ایرکیٹ میں تو نہیں آتا میں نے اس پل کے پچھل دفعہ آپ سے اس کیا تھا کہ یہاں سٹیج پر بیٹھ کر اگر کوئی فون استعمال کرتا ہے تو وہ تو خوفناک ترین بات ہے کیونکہ اسے سب دیکھ رہے ہیں اور جسے سب دیکھ رہے ہیں وہ فون دیکھ رہا ہو ساتھ والے کی طرح مو کر کے کہیں کتنی بری بات ہے اسے سب دیکھ رہے ہیں اور وہ لگا ہوا ہے بہت اہم ہے بھئی آپ یہاں اس مقصد کے لیے آئے آپ اس مقصد کے لیے بیٹھے اور ہم اکثر یہ بہرحال تو آپ نے فنگر نیلز کو خاص طور پر آپ نے یہ چیک کرنے اور باہر کے دنیا میں میں وہ پکچر ظاہر نہیں دکھائی آپ کو باقاعدہ ڈیوڈرنٹ کے لیے چیکنگ کے لیے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ پہلے چیک کرتے آکے سمیل کرتے آم پٹ کو اور اس کے بعد کہتے ہیں سمیل ہی ہے اب یہ لگا کے دیکھو اب بدلہ اب یہ لگا کے دیکھو جوب ہے باقاعدہ میں وہ تصویر نہیں دکھا سکا آپ کو جوب ہے باقاعدہ پیپل ڈو دیکھ تو we have to understand these things کہ کم از کم آپ نہیں اگر کریں گے اس عمر میں تو پھر کب کریں گے اور پھر یہ اس سے لوگ شکار بھی ہوتے ہیں ہینڈ واشنگ کو دیکھ لیجئے یہ چونکہ ساتھ میں ریسرچ کی بات کرتا جا رہا ہوں یہ ہے سی ڈی سی سینٹر فور ڈیسیز کنٹرول اور پریونشن اس کی یہ ریپورٹ اس کے مطابقی بات میں نے ظاہرہ سورس بھی اس کو ٹھیک رکھا ہے وہ کہتے ہیں ریگلر ہینڈ واشنگ is one of the best ways کھف سے جو کیری کرتے لوگ پھر دردر ہو جاتے وہ کھبینی کھبل دیزیز ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ٹرسٹڈ سو سے وہ کہتے ہیں before, during and after preparing food کھانا پکانے سے پہلے بھی درمیان میں بھی اور بعد میں بھی اب یہ والی بات آپ کو تو سمجھنی چاہیے لیکن آپ کے ذریعے کنٹک پہنچنی چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی کھانا کھانے کے دوران بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی اور اس کے بعد کیا ہے کھانا کھانے سے وہ پکانا ہے یہ کھانا ہے پکانے سے پہلے بھی and before and after looking after anyone who is vomiting or has diarrhea یہاں تکے بچوں کو بھی کہ diarrhea, vomiting یہ بڑوں کو کچھ ہے اور اگر آپ ان کو look after کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ کیا کریں ہاتھ واتھ اپنے دھوتے رہیں اور خاص طرح پر کچھ لوگ چھینک دیتے کمبل پر کف کر دیتے کمبل کے اوپر تو وہ تو زبردست جگہ آیا ان کو پناہ دینے کی جراسین کو تو one needs to be more than next اور چونکہ سردیوں میں یہ چیزیں ہوں گی یہ بہت عام ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سردیوں میں بلغم آپ کے آتا ہے زیادہ تو آپ کو اپنے ساتھ چھوٹی سی وہ رکھنی چاہیے جس کے اندر آپ بلغم اپنا نکال سکیں اور کیونکہ اس وقت کچھ لوگ تو وہیں سے ماشاءاللہ تھوکتے ہیں اور کوئی دو چار پانچ فٹ تک اور پھر وہ کہتے دیکھیں میری والد تھوک کتنا دور گئی ہے تو one has to be لیکن that's not fair چونکہ جتنا وہ سفر کرے گی وہ سفر میں موجود ساری ہوا کو آلودہ کر کے وہاں تک پہنچے گی وہ ساری فضا تک آلودہ ہوگی اور آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ سے میں معروضات یہ گزارشات اس لیے آپ کے خدمت پہ پیش کر رہا ہوں اس کے بعد دیکھئے before and after treating a cut or wound کوئی بھی زخم لگ جاتا ہے کوئی cut آ گیا کوئی زخم لگ گیا آپ نے اس کو صاف کیا ہے ڈیٹال سے کوئی سنوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ڈیٹال سے تو صاف کیا ہے اب مجھے ہاتھ دھونے کیا ضرورت ہے نہیں بابا پھر بھی آپ کو ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے چاہے اس زخم کو آپ نے ڈیٹال سے کیونے صاف کیا you have to clean it and then fellows even bathroom جانے کے بعد جب آپ واپس وہاں سے آتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی چلے جائیں ساتھ واشنگ بیسنس لگے وہ ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ اچھی طرح ہاتھ دھو کے ان کو سکھا کے تو پھر آپ واپس آ دے اور ہاتھ اکثر سکھا اور کچھ لوگ ہوتے ہاتھ ویسے گیلے لے آتے اور کوئی ہاتھ ملا تو پھر وہ یوں ہاتھ پکڑاتے ہیں یہ والا کر رہتے ہیں نا یوں چونکہ ہاتھ پکڑے وہ پھر یوں کر ذرا آپ یوں کر کے تو دیکھئے ساتھ والے کو ملائی ہے جس طرح ہی واشنگ سے باہر آکے جب لوگ ہاتھ ملا ہے نا یہ یوں کر کے تھوڑا سے ہاتھ چونکہ وہ ظاہر گیلہ ہاتھ وہ کہتے ہیں سوری میرے نا ہاتھ سرہ گیلہ ہے they do that which is again a good thing in a sense کہ چلو وہ اتنا تو خیال رکھ رہے ہیں اور ویسے تو اور دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ واشنگ سے باہر نکلتے ہیں اور اگلے واشنگ کے دروازے پر ہی کھڑے ہوتے ہیں ٹکراتے ٹکراتے بچتے ہیں یہ انتہائی غیر مناسب فیل ہے واشنگ آپ کو پتہ ہے واشنگ کا دروازہ بند ہے تو اس کے دروازے پر کھٹ کھٹ آتے دیکھا یہ اس سے بہت زیادہ غیر مناسب فیل ہے یہ چیزیں ایرکیٹ میں آتی ہیں یہ مینرز میں آتی ہیں so one has to be careful اس کے وجہ آپ دیکھئے اب آپ کے سامنے یہ تو ظاہرے ٹول ہے یہ گرومنگ ٹولز ہیں جو ہم سب کے پاس ہونے چاہیے ہوتے بھی ہوں گے ہونے بھی چاہیے یہ اب دیکھئے کہ آپ کے یہ سات سٹیپس ہیں ہاتھ دھونے کے کتنے سٹیپس ہیں سات سٹیپس ہیں ہاتھ دھونے کے تو پہلا سٹیپ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو پہلے سٹیپ میں کیا لکھا گیا ہے یہ دیکھیں ہینڈز کو ہینڈز کے ساتھ ایسا ہے نا تو پہلا سٹیپ کیجئے please all of you دیکھ دیکھ کے کیجئے ہو گیا جنابے والا اب جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں دیکھیں اس میں کیا کر رہے ہیں پام ادھر آپ کا یہ ہے ادھر سے پام ہے ایسے ہے یہ دیکھیں یہ وہ انگلیاں یوں کھول کے یہاں پر ہو رہے ہیں اب ذرا پہلے تین سٹیپ ایک دفعہ ساتھ والے دکھائیے گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اس سے پوچھئے دھو گے جنابے والا اس کے بعد دیکھیں تیسرا سٹیپ ہمارا ہوگا اب چوتھا سٹیپ ہمارا کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فنگر لکٹ ہو رہی ہیں لکٹ ہو رہی ہیں فنگر یہ ساتھ آپ دیکھ لیجئے ہے جی پانچویں نمبر پر کیا ہے یہ دیکھیں ایک ایک انگلی کو پکڑ کے یہ دیکھیں ہو رہا ہے ہے جنابے والا یوں اور چھٹے نمبر پر جا کر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ والی جگہ ہیں جو اس کے ذریعے ساپھو رہے ہیں ساتویں نمبر پر جا کر وہ جنابے والا اور ہم میں سے اکثر لوگ جتنی جگہ ہاتھ کی خراب وہ اتنی کو پانی لگا کے دوڑ جاتے تو یہاں پر تبدیلی آ نہیں رہی that's wonderful that's for you that's for you ایک لمحے کو آپ understand کرنے کوشش کریں تو شاہ صاحب جو چاہ رہے ہیں ان کا جو vision ہے جو میں آپ کے خدمت کر رہا ہوں یا ہمارے کیمرے والے بھائی ہیں ہم سب آپ کے اس وقت تو میزبان ہیں مہمان آپ ہیں اور ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور اگر آپ خدمت کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو پھر کیا ہو سکتا پھر کیا ہو سکتا اگر آپ کو پتہ ہے اور پھر بھی ہم بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں دوہرائی جائیں چیزیں repeat ہوں آپ reminders لگائیں اس میں ایک activity ہے reminders آپ reminder لگائیں فرق پڑے گا میرے اللہ کے کرم سے تو ہمیں اب ساتھ جو ہے اب ساتھ مراحل ہیں جس سے گزر کر ایک ہاتھ صاف ہوتا ہے ہم ویسے ہاتھ صاف بڑا کر لیتے ہیں ہاتھ صاف کرنا آپ سمجھتے ہیں محاورہ ہے اور graduates کو تو خیر پتہ ہی ہوگا ہاتھ کی صفائی کا اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ items ہیں tool ہے اور میں خاص طور پر جو لڑکے لوگ ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا beauty box آپ کا tool box ہوتا ہے جو آپ کا وہ pliers ہے screw driver ہے یہ چیزیں آپ کو آنی چاہے جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو یہ کیوں آنی چاہیے اس کو دیکھئے helpful tips for creating a hygiene routine include the following کونسے جی سے پہلی بات کہے make it a habit کیا کرے make it a habit اب ساتھ والے کو ہاتھ ملا کے ایک جملہ بولیے گا ہاتھ ملای ان کو اور کہیے عادتیں ہوتی نہیں ہیں عادتیں ڈالی جاتی ہیں عادتیں اب یہ آپ نے اس کو روٹین بنانا ہے دیکھیں with daily practice with daily practice a new habit can become a regular part of your life اگر آپ اسے روزمرہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر آپ کریں گے تو you won't have an issue at all تو کوئی بھی ایک area آپ focus کر لیں اور آپ اس کے مطابق اسے کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد جنابے والا reminders ہیں reminder آپ کے پاس ہے فون کے اندر ہم اور تو reminder لگاتے ہیں ہم یہ والا reminder بھی لگا سکتے ہیں اپنے باثروم ایک چیک لسٹ بنائی جا سکتی ہے اب اس کے اندر ایک چیک لسٹ لگا لیں کہ this done this done this یہاں تک کھبرڈ کے باہر بھی ایک چیک لسٹ لگائی جا سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور ہم یہ کر کس کے لئے رہے ہیں میں نے اس کے پر ایک لکھا تھا کہ تم تو اپنے ہی نہیں ہو سکتے غیر کا خاک تم نے ہونا ہے بات پہنچ رہی ہے اور یہ جملہ یاد کر لیجئے تم تو غیر کا تو جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتا وہ کسی کا خیال نہیں رکھ سکتا ہم میں سے اکسوں لوگ کہتے ہیں وہ بڑا وہ جی اس کو صرف اپنی پڑی ہے وہ خودغرض ہوتے ہیں ہم خودغرضی کے دعوت آپ کو نہیں دے ہم آپ سے اتنا ضرور کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ ٹھیک رکھ سکیں گے چیزوں کو آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ خیال رکھ سکیں گے اور اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کسی کا خیال نہیں رکھ سکتے اس کے بعد یوز ریوارڈ خاصتہ بھر بچوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو ریوارڈ دے سکتے کہ آج ما شاء اللہ میں نے سات دن ہو گئے روز دو دفعہ برش کر رہا ہوں ما شاء اللہ thank you very much شابش اور میں میں جب باہر نکلتا تو میں اپنے جوتے صاف کر کے پالش کر کے نکلتا ہوں لوگ کرتے ہیں اپنے جوتوں کو خود پالش کرتے ہوتے ہیں میں خیال نہیں کرتے ہوتے ہیں لوگ ایسا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر آپ لوگ جوتے جو بھی جس طرز کے آپ نے پہنے ہوئے اگر ان کو آپ صاف رکھتے ہیں آپ ہاتھ مو صاف رکھتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں تو ٹھیک کون لگے گا آپ لگے گا تو یہ آپ کس کے لئے کر رہے ہیں اور آپ اپنے لئے کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں نے اس کے اوپر ایک اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹیم جو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ آپ اگر کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ والا آپ کی وجہ سے کمفریٹبل نہیں ہے تو آپ میں ایرکیٹ ہیں نہ مینرز ہیں آپ ویل گرومڈ ہیں ہی نہیں آپ ویل بیہیوڈ ہیں ہی نہیں یہ جو بات میں نے کچھ تیر آپ سے پہلے پیشتر کی تھی کہ کیا ہے جو تو شیو بناتے ہیں وہ پھر روز بنائیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں شیو روز بنانے سے سکن خراب ہو جاتی ہے لڑکوں کی کونسی سکن ہوتی ہے یاد ذرا بتائیے تھے صحیح یہ کیا بات ہے بھئی آپ کے موہ پہ بال اگتے ہیں کیا آتوں سے اگا لیجیئے اچھی بات اگتے ہیں نا اچھی بات ہے داڑی رکھ لیجئے سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اور دوسرا کام کہ اگر نہیں رکھے تو پھر جناب مہربانی فرمائی ہے ہاں جی یا ہوتے ہیں یعنی اسی طرح سے برش کا میں نے آپ کو ارس کیا کہ برش بھی ٹوائس اے دے آپ کو کرنا چاہئے شام کو اور رات کو اب ذرا مجھے بتائیے آپ کو کیا انفلوئنس کرتا ہے جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کم آن پلیز جب آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو واو فیکٹر جو آپ کے سامنے آتا ہے اور میں آپ سے اس وقت بات چونکہ سارے لڑکے بیٹھے تو میں بات صرف لڑکوں کی حد تک کر رہا ہوں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہیے مجھے درہ سنائیے گا سر اٹائر اٹائر cool great yes what else dressing of course اٹائر personality the way they talk the way they behave hairstyle combination and contrast of whatsoever they're wearing okay that's cool what else decent dressing attitude okay the way they speak cool body language yes what else hygiene i heard a word but it was not that clear ایک لفظ آیا تھا لیکن مجھ تک نہیں پہنچا mashallah 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 یہ تو کہتے ہیں نا میری طرف سے بھی mashallah قبول کریں یہ دیکھئے normally ہم کیا دیکھتے ہیں apparent level of sophistication یہ جو ابھی کچھ لوگوں نے بات کی color of ties shoes dress well groomed appearance overall attractiveness nonverbal signals apparent level of self confidence یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم observe کر رہے ہوتے ہیں ہم نے جب تک کلام نہیں کیا ہم تب بھی کچھ نہ کچھ communicate کر رہے ہوتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ no communication is communication even a dead communicates تو مردہ بھی موت کو communicate کرتا ہے قبرستان communicate کرتا ہے آپ کے جو سرخ نیلی سرخ بطی ہے یہ پیلی بطی ہے یہ سبز بطی ہے یہ کیا کہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ سرخ بطی میں سے کوئی صاحب باہر نکل کر رہے ہیں وہ کہے رک جا بھائی آپ سرخ بطی کو دیکھتے ہیں رک جاتے ہیں جو کہ وہ آپ کو communicate کر دیتی ہیں تو جو nonverbal communication ہے وہ آپ کا دکھنا ہی تو ہے لیکن جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں بولیں کہ پتہ تو چلے کہ آپ کون ہیں یعنی آپ کون ہیں کا پتہ کیسے چلے گا جب آپ بات کریں گے اور اگر آپ کو بات کرنی نہیں آتی تو آپ جتنے سونے ہیں جتنے اچھے لگتے ہیں دھڑام سے آپ کی شخصیت گرے گی جس گھڑی آپ بات کرنا شروع کریں گے اسی لئے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا اتنا ہی آپ کا بولنا اور اس کی میں آپ کو بھی چھوٹی مشک کرواؤں گا جب میں جملے آپ سے بلواؤں گا کہ اس کو کس طرز پر بولا جا سکتا ہے تو سیلف کونفرنس بھی کچھ لوگ آتے ہیں شڑپ 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 کرتے ہوئے اور وہ اعتماد نہیں ہوتا ہے وہ بتمیزی ہوتی ہے احتیاط سے چلیں لیکن اتنی احتیاط سے نہیں کہ درے ہوئے لگیں سہمیں لگیں آپ سٹیج پر جب آتے ہیں دیکھئے سٹیج پر جب آپ قدم رکھتے ہیں آپ کو دیکھنے والوں کو پتہ لگ جاتے ہیں کہ آپ کانپیڈنٹ ہیں کے نہیں آپ جو ہی سٹیج پر چڑھتے ہیں آپ یہاں تک وہاں سے لے کر سٹیج تک جب آپ آ رہے ہوتے ہیں آپ کتنے کانشیس ہو رہے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتے ہیں اور ایکسٹرہ کیا ہے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا کرنا ہے اس طرح سے دیکھ لیجئے آپ کی شخصیت آپ کے مطالق آپ کے دیکھنا آپ کے مطالق کیا کہتا ہے یہ دیکھیں your appearance plays a supporting role in the interview process or in every aspect of life صرف interview میں نہیں ہم میں سے اکثر میں بڑا عجیب میں جب officers کو training کرانے کے لیے جاتا ہوں جو 18-19-19 grade کے لوگ ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اتوار والے دن باقی دنوں سے بھی زیادہ اچھے لگا کریں کس دن یعنی جو چھٹی کا دن ہے وہ سب سے زیادہ اہم دن ہوتا ہے انسانی زندگی کا کہ پورا ہفتہ جو اس نے کمایا ہے وہ اتوار والے دن اس نے لگانا ہوتا ہے پورا ہفتہ وقت دے دیا سب کو اور باقیوں کے لئے brushed, shaved, stick in a hand dog behind a gentleman kind of thing لیکن اس دن داڑی بنانے شیو بنانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا عجیب سے کپڑے پہنے وہ ہوتا ہے کہتے ہیں آج ذرا میں free ہوں نا بھئی اگر آپ آج free ہو تو ان کا کیا قصور ہے جو پورا ہفتے سے آپ کے منتظر ہیں یعنی جن کے ساتھ ہمارا رسمی تعلق ہے ان کے لئے brushed, shaved, ready کیا بات ہے اور جن کے ہم ہیں ان کے لئے ہم نہیں ہیں آپ کو ویسے تو بڑے دھیان سے تیار ویار ہو کے ظاہرے جاتے ہوں گے اور کچھ لوگ زیادہ تیار ہو کے جاتے ہوں گے کچھ کسی دن زیادہ تیار ہو کے جاتے ہوں گے یہ جس دن زیادہ تیار ہو کے جاتے ہیں اس دن یہ سوچنے کہ اسی طرح کی تیاری گھر والوں کے لئے ضروری ہے ساتھ والے کے طرف مو کر کے کہیے وہ اس طرح کی تیاری گھر والوں کے لئے بڑی ضروری ہوتی ہے یعنی اغیار کے لیے غیروں کے لیے سورنے والے کو اپنوں کے لیے تو اور بھی زیادہ سورنا چاہیے جو اغیار ہیں جو غیر ہیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں اپنے ہو سکتے ہیں مستقبل میں ہو جائیں لیکن ابھی تو نہیں ہے ان کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کتنا تیار ہوتے ہیں تو کیوں نہیں بابا جو آپ کے اپنے ہیں اور جب آپ اتوار والے دن جو سچتا سورتا ٹھیک رہتا ہے اس کو پورا ہفتہ وہ روٹین پھر لگتا اور ہم لوگ تو روٹین توڑتے ہیں اتوار والے دن جا کر so this is what we have to understand اس کے بعد your parents can convey strong feelings of trust to a prospective employer اگر آپ کو کوئی نوکری پہ رکھنے جا رہے ہیں تو آپ کے کپڑوں سے اس اندازہ ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کو رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا ہے اور پھر کپڑوں میں بھی کیری کرنا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اسی دن ٹائی لگاتے اور وہ پھانسی لگی ہوتی ہے کیونکہ انہیں روٹین میں تو ٹائی لگائی نہیں اور میں خاص طرح پر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جوتا نیا تو کبھی بھی انٹرویو والے دن نہ پہن کے جائیں سوٹ بھی نیا نہیں پہن کے جانے سے اس کو ایک دو دفعہ پہن لیں چونکہ جسم کے ساتھ تعلق بنانے میں ان چیزوں کو وقت لگتا ہے نئے جوتے کے ساتھ آپ کو ایک آت دن اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ ایجسٹ ہوتا ہے اس طرح کپڑے اس طرح ٹائی لگاتے یا کچھ بھی کیونکہ دیکھیں جو جینز میں چال ہے وہ ٹوپیس کی چال نہیں ہے جو شلوار کمیز کی چال ہے وہ دھوتی کی چال نہیں ہے سب چالیں مختلف ہو جاتی ہیں اور جب ہم اس کو سمجھتے ہیں پھر اس اعتبار سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے پھر ہم نے اس حساب سے ہم نے اس کو کیری کرنا ہے اور جینز کا نومنی اب تو ہر لوگ کیجویل کو پروفیشنل کیجویل لے لیتے ہیں میرا بہر حال ماننا یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے پہنی ہوئی بھی ہے جینز مثلا پچھلے دنوں ایک صاحب ہم سے ملنے آئے تو وہ ٹی آر جی ایک ادارہ ہے جس کی ہائرنگ کے حوالے سے ان کا کوئی ایکسپیرینس تھا وہ مجھ سے شیئر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہاں پر ہم نے اس کی ہائرنگ میں ایک خاتون بٹھا لی جو برطانیہ سے آئی ہوئی تھی تو وہ ان کا ہائرنگ کا بڑا ایکسپیرینس تھا کہتے ہیں بچے یہ سامنے آتے اور وہ ادھر نوٹ کر لیتی تھے کہ ان کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے اور بھی بات ہی نہیں ہوتی تھی اور کہتے ہیں اس میں کیا تھے یہ جو ہمارے انگریز ہیں جنہیں نے اب جینز اس طرح کی پھٹی جینز پہن لی کہتے ہیں شارٹس پہن کے آئے ہوئے انٹرویو کے لیے ان میں ارکت نہیں ہے یہاں تھا کہ مجھے پچھلے دنوں کہیں سے سننے کو ملا کہ سعودی رب کے اندر آپ مکڈرونلڈ یا اسی جنگوں پر آپ شارٹس پہن کے آپ نہیں جا سکتے اور ابھی پچھلے دنوں میرے بچے امریکہ سے واپس آئے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بابا ہم جب وہاں گئے تو وہاں پر کچھ ایسی جنگیں تھی جن کو لوگ اگر شارٹس پہنی ہوئی ہوئی ہو تو وہ ان کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے تھے تو وہ بات کہتے کہ he doesn't have manners اس میں ارکت نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے one has to be more than extra careful یہ نہیں کہ ہم اس کے کو خلاف ہیں ہم تو آپ سے عرض کر رہے کہ آپ دھیان رکھئے چونکہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں ہمیں تو سہتوار سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے and this makes the difference اس کے وجہ آپ your appearance can convey a sense of self-confidence dependability اب دیکھیں dependability or profile آپ نے جب بڑا اچھا suited booted پھر رہے ہو تو کیا ہوتا نہیں ویسے خامخواہی conference آئے ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کسی کا کہ چل چل کے یہ خاص طور پر سردیوں کی دھوپ میں چل چل کے دیکھتے ہیں وہ اپنا خرام ناز خرام ناز ہوتا ہے اٹھلا کے چلنا ایک مزے سے چلنا چل چل کے دیکھتے ہیں وہ اپنا خرام ناز اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا بھی ہے بات پہنچ رہی ہے یعنی وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میں جو اتنا سونا لگ رہا ہوں کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو ہم دکھنے کے چکر میں بھی چل رہے ہوتے ہیں and that's what quite it's quite normal with everyone of us آپ اپنے آپ کو آئینے میں جب بار بار دیکھتے ہیں سجتے ہیں سمرتے ہیں تو آپ جب اپنے آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو باہر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اچھے لگ رہے ہیں اور لوگ نہیں کہتے ہیں تو پھر یہ آپ conscious ہوتے ہیں کہ میں لگ تو بڑا اچھا رہا تھا آئینے میں میں یہاں اچھا لگ رہا ہوں یا نہیں لگ رہا ہوں it means this matters اس کے بعد جنابے والا یہ ویسے تو مہربین یہ research ہے اور آپ کو یہاں سے میں لے چلوں گا اب ہم تھوڑی activity کریں گے بولنے کی 55% آپ کا دکھنا دکھتا ہے ساتھ والے کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے ہلائیے اور اسے کہیئے 55% آپ کا دکھنا دکھتا ہے 55% کیا ہوتا ہے اچھا یہ میں کندے پہ کیوں ہاتھ رکھوایا ہوگا جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں کیونکہ یہ سو نہیں رہے ان کے قسمت سو رہی ہے تو کیا ہوا 55% اس کے بعد 38% ہے ٹھون آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ یہ کھانٹ ہوتا ہے اب میں ایک جملہ آپ کے خدمت میں ارز کروں گا آپ نے مجھے وہ ذرا سنانا ہے بول کے آپ اسے دو چار پانچ لوگ میں یہاں نہیں رہتا ہوں یا میں تو یہاں نہیں رہتا ہوں اب دیکھیں میں یہاں نہیں رہتا ہوں اور میں تو یہاں نہیں رہتا ہوں اب اگر میں کہتا ہوں میں تو یہاں نہیں رہتا ہوں اور اگر میں کہتا ہوں میں تو یہاں نہیں رہتا ہوں کتنا فرق ہے آری بات سمجھ کتنا زیادہ فرق تو اس کو کہتے ہیں آواز کا اتار چڑھاؤ آپ نے آواز کے اتار چڑھاؤ کے مطالق چیزوں کو دیکھنا ہے جو کہ میرے سیشنز جو آپ لوگ کے ساتھ آگے چل کر ایکٹیوٹی میں نے آپ کے زبان کے پر زیادہ کرنی چاہے اردو پنجابی جو بھی سرائی کی سندھی بلوچی آپ لوگ بولتے ہیں پختون خاکی زبان پشتو بولتے ہیں ہم اسی حساب سے منکہ دیکھیں آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے اب آپ نے ایک مہروانی فرمانی ہے آپ کوئی سیک جملہ ویسے عطا کیجئے سوال کی صورت میں اور میں اس کو آپ کو ذرا بتا کے دیتا ہوں کہ یہ درست ہے یا اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے جی جنابے والا کوئی جملہ بولی ہے آپ کیسے ہیں اب دیکھیں آپ کیسے ہیں اب جو ہی انہوں نے کہا آپ کیسے ہیں اسے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس میں ایک ساؤنڈ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب ہم کہتے ہیں آپ کیسے ہیں آپ کہیے ذرا ساتھ والے کو آپ کیسے ہیں آپ جرہ اس میں دیکھئے آپ کیسے ہیں اب ہم کہتے ہیں آپ کیسے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ کیسے ہیں فرق دیکھئے feel the difference اور جس گھڑی آپ نے کہا آپ کیسے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ excited ہیں یہ جاننے کے لئے کہ بھی آپ کیسے ہیں اور یہ بتانے کے لئے بھی کہ آپ کی خوشی میں میری کتنی خوشی ہے thank you for your sentence اور کوئی جملہ عطا کیجئے اونچا میری جان تھوڑا اونچا بولو آپ گھر سے آئے ہیں آہ آہ سنیے گا آپ گھر سے آئے ہیں آپ دیکھئے آپ آپ اب اگر کوئی کہتے ہیں آپ گھر سے آئے ہیں تو کوئی آگے سے پھوچھے گا کیوں کیا ہوا اب یہ جو کیوں کیا ہوا کوئی کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ جو tone ہوا تھا ان tone تھا آپ گھر سے آئے ہیں بعض وقت ہوتے ہیں نا کہ لوگ ہوتے ہیں نا it's pretty وہ کیوں اب آپ گھر سے آئے ہیں اب دیکھیں لفظوں کے پر زور کہا رہے ہیں اور مطالب کیسے بدلتے جا رہے ہیں جی اور جملہ سنائیے گا مجھے آج بہت سردی ہے ہاں اگر آپ کہتے ہیں آج بہت سردی ہے اور آپ کہتے ہیں آج بہت اب بہت تھوڑا سا لرزاہت اس میں آتی ہے اور سردی کے ساتھ اب تھوڑا سا ایکشن لے آتے ہیں تو پھر لگے گا اور اگر آپ نے آج بہت سردی ہے وہ تو بہت ہی برا لگے گا کہ یہ کیا ہوا آج بہت سردی ہے تو آپ جب سردی کی بات کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میں آج نہ بہت ہی اداس ہوں آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو یہ بہت ہی اداس ہوں یہ کیسے ہو سکتے تم بہت اداس میں کہوں میں آج بہت خوش ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں لگے گا تو اسی لئے لفظوں کے اعتبار سے اور آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے ابھی ہماری جو نیکس ملاقات ہو کہ اس میں آپ وہ جملے لکھ کر لائیں گے اپنے گھروں سے اپنے روزمرہ سے جو آپ بولتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس کا مطلب وہ نکلا کے نہیں نکلا آپ نے سٹائل ہی اور بنایا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مطالب نکل کر نہیں آتے اور یہ 38% ہے آپ کے زندگی کا حصہ ابھی ہم نے 55% پر تو بات کی 38% یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ اگر بات کرتے ہیں کسی کو لگتا ہے یہ تو بتتمیز ہے تو اس کا مطلب آپ کا رائز ان فال میں کہیں پرابلم ہے جی ایک اور جملہ آتا اب دیکھیں میں کیا کر رہا ایک جملہ آتا کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اچھا میں کہوں ایک جملہ بولو نا کتنا برا لگے اسے کہنا یار وہ بولے نا کتنا برا لگے اور اگر میں آپ سے کہوں ان سے کہیے نا جی جی آپ فرمائیے نا کتنا اچھا لگے گا وہ کہتے ہیں تو بولنا او یار میں کی پڑے لکھے لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور اگر آپ میں اور ایک ریڑی چلانے والے کی زبان میں سارے بڑے انسان ہیں میں پروفیشن کی بات نہیں اس کی زبان میں ایک گلی محلم کی زبان میں اگر فرق نہیں ہے تو آپ کے پڑھا لکھا ہونے اور اس میں فرق کہاں جا کے پڑھے گا آپ کی زبان سے پتہ لگتا ہے آپ کے لبو لہجے سے اندازہ ہوتا ہے اور اگر آپ کا لبو لہجہ درست نہیں ہے اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں جی کچھ فرمانے چاہتے ہیں اگر کوئی فرینڈ ہے جو باہر سے کوئی نہیں ہے اس کے لیے تو ہم یہ ایسی زبان میں اس کے لیے تو ہم ایزی لی دیکھیں یہ بھی ایزی لی ہے میں آپ کو ایک بات یہاں پر ارز کروں جب دوست اپس میں دوستے سے گفتگو کرتے ہیں بے تکلفی ہوتی ہے ملکل ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے ظاہر دوستی ہوتی بے تکلفی کا نام ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بے تکلفی اگر آپ کی باقی رشتوں میں اس طرح چلے جاتی ہے جو آپ سے سینئر بھی ہیں جو کہ آپ روز روز مرہ میں پریکٹس تو آپ اسی طرح کی اردو کی کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں وہیں چلی جاتی ہے اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے لیکن آج سے برس آ برس پیشتر دوست بھی اگر آپ اس میں بات کرتے تھے تو بے تکلفی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اب تو تڑاک کریں بے تکلفی کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہوتا کہ اب غیر مناسب جملوں کا استعمال کریں مزاق تو اچھے لبو لہجے کے ساتھ بھی ہو سکتے اور اس وقت بات لفظوں کے انتخاب کی نہیں ہو رہی ہے لبو لہجے کی ہو رہی ہے جی جنابے والا آپ گفتگو بہت خوبصورتاً دعاست میں چکتے ہیں بڑا اچھا جملہ ہے بہت اچھا جملہ ہے اور اگر ہم اس طرح کے لفظ استعمال میں لے آئے ہیں اپنی روزمرہ میں اپنی گفتگو میں کتنا اچھا لگے گا لیکن اگر اس طرح کے جملے آپ آج کل بولو کے تو ساتھ والا کہے گا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا یا تو بڑے اردو والے بہت کیوں نہ ہماری زبان ہے اور کسی بھی زبان میں آپ بولیں آپ دیکھیں پنجابی کے ایک جملہ ہے اسی تے تسی سبحان اللہ آپ ذرا دیکھیں جب والدہ صاحبہ کہتی ہے اپنے ہزبنڈ کو تسی پھر دسونا مارس اٹھتی یہ جو تسی ہے اسی ہے کتنے خوب پنجابی کے اپنی زبان کے لفظ ہیں آپ ہی کے اپنی زبان کے لفظ ہیں تو آپ اپنی زبان کے جو الفاظ ہے اگر ان کا بہتر استعمال کرنا شروع کرنے کے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور کیا ہوگا بہتر جملے بولو گے فضاء میں بہتر جملے ہوں گے بہتر جملے ہوگی تو فضاء بہتر ہوگی آپ دیکھئے اکثر وقت ہم گھروں کے اندر جاتے ہیں اگر اندر گھر میں کوئی فائٹ وائٹ ہوئی 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 ہو ماحول بڑا خراب ہوا تو ویسے دل خراب ہو جاتا ہے کچھ نہ بھی سنا ہونا تو بھی دل خراب ہو جاتا ہے اگر اممہ باہر بیٹھی ہے اور لگا کہ اممہ کا موڈ آف ہے میں تو اکثر لوگ سے کہتا ہوں جب اممہ کا موڈ آف ہو تو اببہ لبے کہیں نہ کہ اببہ نے کچھ نہ کچھ بات کر کے نکلا ہوتا ہے اممہ کا اکثر موڈی سورہ سے زیادہ آف ہے تو آپ جب ان کے پاس اب جا کے بیٹھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اممہ جی کیا ہوا پرہ ہٹ جب وہ کہتے ہیں پرہ ہٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ she is hurt وہ hurt ہے وہ وقت ہوتا ہے جب انہیں وقت چاہیے ہوتے ہیں آپ کے لفظوں کی صورت میں آپ کے جملوں کی صورت میں بہت اہم وقت ہوتا ہے وہ لیکن نوملی ہمارے ہاں تو ٹائم میں نہیں ہوتا we normally don't yes اور جملہ ہاں آپ دیکھیں آج بہت رشت تھا اگر ہم کہتے ہیں آج بہت رشت تھا جملہ تو درست ہے لیکن اس میں expression ہے کہیں تو expression کیسے لائیں گے اس میں آج بہت رشت تھا میرے خدایہ اللہ اکبر بڑے رشت تھا آپ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے جملہ بولا ہے اس سے کیا ہوا آپ نے دیکھئے آپ کے لفظوں سے تصویریں بنتی ہیں آپ کے جملوں سے تصویریں بنتی ہیں آپ کے لب و لہجے سے تصویریں بنتی ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا دھیان رکھیں اور جس گھڑے آپ اس کا دھیان رکھیں گے آپ کے رشتوں میں خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گے اور یہ ہوگی آپ کی grooming جس کو اچھے لب و لہجے سے بات کرنی آتی ہے وہ well groomed ہوتا ہے اس کے behavior میں بھی آپ کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ جناب کہنا اور تو تڑاک کہنے میں تو صاحب ہمیشہ سے فرق رہا ہے آپ کہیں میں کہوں کوئی بھی کہے اب دیکھیں میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں تم نے جو اس کو جان کہا سمجھے بھی تم کے کیا کہا آپ دیکھیں جملے کو تم نے جو اس کو جان کہا سمجھے بھی تم کے کیا کہا یعنی کہ بے وفا کہا جان کا اعتبار کیا آپ دیکھیں یہ جملہ کیسے بدلتا ہوا اپنے پہلو کہاں تک پہنچا اور اگر ہم سکے تم نے اس کو جو جان کہا وہ کہے گا پہلے اس کی تو جان نکالو نا تو one has to یہ صرف شیر کی حد تک نہیں ہے جملے کی حد تک بھی دیکھیں وہ سنیا نا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے اب جس گھڑی کسی نے کہا سنیے تو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے سنیے تو سنیے نا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے جس گھڑی آپ نے کہا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے تو دیکھیں کیا ناز آگیا اس کے اندر اور یہ ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جس گھڑی آپ اس پر دھیان دیں گے آپ کو سمجھانا شروع ہو جائیں گے نہیں تو پھر نتائج کیا نکلیں گے جو آپ کی اور ہماری صورت میں پہلے سے نکلے ہوئے آپ یہاں پر رکھئے گا آپ ہی سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں لیکن سب سے بات کرتے آپ جب لفظ بولتے ہوئے جو آخر میں آتا ہے نا علف چھوٹی یہ یا بڑی یہ اس کو پورا بولتے ہیں تو اردو بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے آپ نے جتنے بھی علف بڑی یہ چھوٹی یہ بولے سب کے سب ادھورے تھے آپ دیکھئے آپ وہاں جائیں آپ وہاں جائیں میں وہاں گیا میں وہاں گیا وہ یہاں سے اٹھا وہ یہاں سے اٹھا علف چھوٹی یہ بڑی یہ آپ اپنی مثلا میں یہاں رہتا ہوں میں یہاں رہتا ہوں میں وہاں جا رہا ہوں میں وہاں جا رہا ہوں تو وہ جو آخر میں ہی آ رہا ہے یا بڑی یہ یہ چھوٹی یہ وہ آ رہی ہے اور دوسرا یہ آپ تیز بول رہے تھے ہم میں سے اکثر لوگ جب آپ تیز تیز بات کرتے ہیں تو ٹھہراؤ نہیں ہوتا ایک ویل گرومڈ اور ویل بیہیوڈ آدمی کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی بات میں ٹھہراؤ ہوتا ہے اور ویسے بھی ہم تو ہم نے تو سن رکھا ہے نا کہ وَرَتْتِلَ الْقُرْآنَ تَرْتِلَ کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ کا اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی تب ہی ہے جب آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں اب آپ کا جو کمرہ ہے جہاں باپ رہائش پزین ہے اگر آپ ہوسٹلائزڈ ہیں تو ہو سکتے ہیں آپ شیئر کر رہے ہوں اگر آپ اپنے گھروں میں کہیں اپنا کمرہ لہتا ہے آپ لوگ جب جاتے ہیں اپنا کمرہ چھوڑ کر تو کمرے کو چھیڑ کے نہیں جانا چاہیے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب لوگ آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کمرے کو چھوڑ کے آئے ہو کہ چھیڑ کے آئے ہو ایک دفعہ ساتھ والے کو بتائیے آپ دیکھیں آپ نے مسٹن آپ نے بیڈ کے اوپر اپنی شرٹ اٹھا کے پھینک دی جرامے دردر پھینک دی جو چپل آپ واشروم سے لائے تھے وہ بھی کہیں دردر پڑی تھی چار کتابیں جو لے کر آنی تھی اس کے علاوہ آٹھ وہاں کہیں بکھری پڑی تھی کبرٹ کے اندر چیزیں پروپر موجود نہیں تھی تو کمرہ چھوڑ کے تو نہیں آئے ہوں گے تو آپ چونکہ آپس میں رابطے میں ہیں تو آپ کم از کم ایک دوسرے سے روز یہ پوچھ لیا کریں ریمائنڈر کہ کمرہ چھوڑ کے آئے ہو اور پھر اگلے دن کیا ہو سکتے اسے کہے کہ اگر واقعی چھوڑ کے آئے ہو تو تصویر دکھاؤ بہت فرق پڑتا ہے آپ یہ کر کے دیکھیں آپ اس کو تین چار پانچ دن آٹھ سات دن آپ اس کو کر کے دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کو عادت پڑھتی چلے جائے گی دیکھو جو صاف کمرہ چھوڑ کے آئے گا وہ صاف کمرے میں واپس جائے گا تو آپ کو یہ خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے بستر کو خاص طور پر اپنے بستر کو بلکہ بستر کی سلوٹوں کے مطالق میں کہتا ہوں ہمیشہ لوگوں سے کہ جو اپنے بستر کی سلوٹوں کو ٹھیک رکھتے ہیں وہ لوگوں کی زندگی میں سلوٹوں کا سبب نہیں بنتے ہیں آپ صویر اٹھتے ہیں اپنے سلوٹ سمیٹی آپ نکل گئے بلکہ کس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ روئیں گے لوگ دیکھ کر بستر کی سلوٹوں کو سب حال لکھ چلا ہوں کروٹ بدل بدل کر جانے دو یار وہ ہے کہ روئیں گے لوگ دیکھ کر بستر کی سلوٹوں کو سب حال لکھ چلا ہوں کروٹ بدل بدل کر تو کیا ہے کہ آپ نے جب صویر نکلنا ہے آپ کا بستر اس کا سمیٹنا اس کا لپیٹنا وہ ذرا ٹھیک کرنا کمرہ صاف کر کے جاؤ تاکہ صاف کمرے میں آؤ پہلے الجے ہوئے آتے ہو پھر الجے ہوئے اکثر لوگ وہاں بیٹھے ہو تو یار مجھے آج جلدی جانے سارا کمرہ ویسے چھوڑ کے آئے ہوں یہ جو ویسے چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں یہ ویسے چھیڑ کے آئے ہوتے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے تو یہ چھیڑنا اور چھوڑنا کمرے سے جڑا ہوا ہے اس کو خاص طرح پر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے اسی طرح آپ کے بیگز ہیں آپ نے دیکھو گا امتحانات کے قریب آپ کو نوٹس نہیں مل رہے ہوتے پتہ نہیں کہاں رکھے تھے ابھی تو تھے ادھر تو تھے جن کو چیزیں نہیں مل رہی ہوتی انہیں اپنے آپ سے ملے ہوئے عرصہ بیٹھ چکا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں آپ اپنی خاص طرح پر جب آپ نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہونا کو ساری جیبوں میں ہاتھ ڈال کے وہ چیز ملتی ہے جو آپ نے کسی ایک جیب میں رکھی ہوتی ہے جو کہ ظاہر اس کی ترتیب اس طرح سے نہیں ملتی تو پڑھے لکھے آدمی کے ہاں صرف ترتیب نہیں حسن ترتیب ہونا چاہیے صرف ترتیب نہیں حسن ترتیب ہونے کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ اور آپ سے تقاضی بھی ہمارے اسی طرح کا ہے کہ آپ جب تشریف لائے ہیں اور چھے ماہ سال کے بعد جب آپ یہاں سے واپس جائیں تو اثر نظر آئے اور بلکہ اچھی بات تو یہ ہے کہ اب آپ پیرول دن جب یونیورسٹی جائیں گے کل یونیورسٹی جائیں گے تو کل آپ کے دوستوں کو محسوس ہو کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ بدل چکا ہے کوئی تبدیلی آ چکی ہے اور اگر یہاں سے نکلتے ہوئے آپ کہیں کہ ان باتوں سے فرق تھوڑی پڑتا ہے تو جناب آپ کو تو پھر اتنا فرق پڑ چکا ہے کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا آپ جس گھڑی اس کو سمجھیں گے تو آپ کا اپنا کمرہ آپ دیکھیں پڑھے لکھے آپ آدمی کا کمرہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کس کا کمرہ ٹھیک ہوگا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اسے تقاضی بھی پڑھے لکھے سے ہم کر رہے ہیں کسی اور سے تم کر نہیں تو میں نے پھر وہ بھی شاید آپ سے پہلے عرض کیا تھا میرے ایک شیر ہے اس کے ایک ٹکڑا ہے کہ میں جو بدلا تو بدلنے لگے حالات میرے آپ بدلیں گے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں تو آپ کے بدلنے سے آپ کے حالات کا بدلنا جڑا ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ حالات کو کسی کارن بدل ڈالیں ہم چاہے بدلیں نہ بدلیں نہیں صاحب آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا پھر آپ کے ماحول آپ کے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گے میرے اللہ کے کرم سے تو یہاں پر اور 7% یعنی آپ کا knowledge آپ کی information صرف 7% اس کی حیثیت ہے 7% اور اس سے زیادہ 93% حیثیت کیسے چیز کی ہے آپ کا دکھنا اور آپ کا بولنا آپ بولتے کیسے ہیں آپ جملہ اور یہاں تک کہ میں آپ سے ارز کروں آپ کے جو اچھے الفاظ ہیں اچھے جملے ہیں اس کے اگر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو کیا برے الفاظ کے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا تھا اس کا مطلب لفظ اس نے مجھے یہ کہا تھا مارے کی بات نہیں ہو رہی اس نے مجھے یہ کہا تھا جس گھڑی وہ کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا تھا تو اس کا مطلب وہ کہیں نہیں کہ ہرٹ ہوا تھا اور ہرٹ کس سے ہوا تھا کسی غلط لفظ سے کسی غلط جملے سے کوئی کسی کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا کوئی کسی کہتے ہیں میں تمہیں تھپڑا ماروں گا اثرات ہوتے نا اور اگر کوئی کسی سے کہے کہ یار یہ جو آپ نے کہا ہے کیا یہ مناسب ہے اب یہ جملہ کون بولے گا پڑھا لکھو اور گئے ہو میں دنے ویخ لانگا یہ کون بولے گا جاہل بولے گا تو رکھ ذرا میں آتا ہوں کون بولے گا جو رکھنے کی درخواست کر رہا ہے وہ کیا کرے گا تو رکھ ذرا میں آتا ہوں جیسے کہ وہ اس کے احترام میں کھڑا رہے گا کہ وہ آئے گا مجھے دو چار میرے رخصار پر تھپڑ رسید کریں گا اور چلے جائیں گے ایسے تھوڑی ہوتا ہے آپ جب ان چیزوں کو سمجھیں گے جنابے والا تو آپ کی وجہ سے وہ تبدیلی آئے گی جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے فی زمانہ لب و لہجے کی اگر آج آپ لب و لہجے کا خیال رکھنا شروع کریں گے تو اتنا فرق پڑے گا چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ٹی وی میڈیا میں در و در ان لوگوں نے زبان استعمال کرنا شروع کر دیا جو بھی ان کے موں میں آتا ہے چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں دیکھنے والے بھی کہتے ہیں بس سمجھ آگئی ہے نا تو بس ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا پچھلے دور جی سی یونیورسٹی میں مجھے بلائے گیا زبان و بیان کے حوالے سے تو وہاں پر میں نے بچوں کو مشک کروائی اس کی کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے وقت نہیں ہوتا کہیے ذرا وقت ہوتا ہے وقت اسی طرح لفظ ہوتا ہے لفظ نہیں ہوتا لفظ بلکل اسی طرح غلط ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا غلط اب آپ اگر مثلاً کل یونیورسٹی اپنی جاتے ہیں اور اب صرف یہ تین لفظ یعنی لفظ غلط اور وقت اتنی ہی بات اگر ان تک پہنچ جاتی ہے تو چلو تین لفظ تو درست ہوئے اور یہ اگر آپ اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور آپ کو علم ہے کہ ہیوانی ناتک کہا گیا ہے ہمیں یعنی ہمیں رب کائنات نے زبان عطا کر رکھی ہے اور جس کو زبان عطا کی گئی ہو کیا اسے اس زبان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے تو زبان میں تو گرومنگ آپ دیکھ لیں گرومنگ میں زبان کا کیا کردار ہے کہ آپ کا 38% you rise and fall of your tone آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے پتہ پوچھیں وہ ایسے بتاتے ہیں جیسے لڑائی شروع ہو گئی ہے کچھ کو بتانے نہیں آتا یہ کس نے کہا ہاں میری جان ذرا پتہ بتاؤ نہ مجھے مثال کے طور پر آپ اپنے بڑکہ بڑا چھو میں یہ بات مشک کروانا چاہ رہا تھا مثلا آپ اپنے یونیورسٹی سے آپ تشریف لا رہے ہیں یہاں فاؤنڈیشن اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں جناب جرہا سمجھائیے ہمیں سنیے کے ذرا دھیان سے ہم سنیں گے جیسا شکریہ جناب والا بہت مہربانی سا ہے تشریف رکھیں اچھا اب یہ ہے پتہ بتانا اور پتہ سننا دونوں کے دونوں اہم ہیں کیونکہ ایک کے پاس پتہ ہے اور ایک کو پتہ کرنا ہے دونوں کا اہم کردار ہے پتہ بتانے والا چونکہ اسے علم ہوتا ہے وہ اکثر پتہ بتاتے ہوئے جلدی کرتا ہے اور سننے والا ہوتا ہے جلدی میں وہ پھر سننے میں جلدی کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دونوں کا وقت ضائع ہوتا ہے دونوں کا وقت ضائع ہوتا ہے اب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں پر ہیں اس نے کہا میں یہاں پر ہوں آپ کو سامنے کیا نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہے ہیں ان نے کہا جناب نظر آ رہے ہیں بس آپ سیدھے جا کے یوں دائے ہاتھ مڑیے گا وہاں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اب وہاں سے آپ سیدھے چلے آئیے گا اور پھر لیفٹ سائیڈ پر آپ کو یہ بورڈ نظر ہے کہ بلکل اس کے اپوزیٹ ہمارا گھر ہے ہم نے کیا کرنا ہے ٹھہر ٹھہر کے تیز تیز نہیں پتہ بتانا چونکہ اگلے کو پروسس کرنے کا بھی تو ٹائم چاہیے نا آپ اس کا پروسس اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ پتہ بتا اس سے باہر کے دنیا میں خاص طور پر بچوں کو سب سے زیادہ پہلے کیا بتایا جاتے ہیں وہ نمبر ڈائل کرنا جو امرجنسی کے ہیں اور پھر امرجنسی کے نمبر اس نے ڈائل تو کر لیا تو پتہ بھی تو بتانے نا اگر کئی بچہ گم ہو گیا تو اسے پتہ ہوتے کہ میں نے پتہ کیسے بتانے اب تو خیر آگیا گوگل میپ اور ہمارے ہاں گوگل میپ جتنا گھوماتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھئے فرسٹ امپریشنگ آئی لائنز میں جو بال ہیں آپ کے کلین اینڈ نیٹ یعنی وہ اس طرح جہاں جہاں پھرنا ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے پھر آنا چاہیے ڈیٹیلز نو میسنگ بٹنز اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہینڈز کلین مینیکیور اچھا یہ جو مینیکیور پیڈی کیور ہے مرد حضرات بھی مینیکیور پیڈی کیور کرواتے ہیں کرانا چاہیے مینیکیور پیڈی کیور اس کے تو کٹس ملتی ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں ہم سب کو ہاتھ ماؤں سافی رکھنا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد کلین این پریسٹن جو بھی آپ پہنتے ہیں وہ کلین ہو پریسٹ ہو پراپر فٹ ہو ویری مچ امپورنٹ سمیل لیٹل اور نو کھلون اور یہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر بلکل پہلا پہلا سیشن کیا تھا تو میں نے اس میں آپ سے کہا تھا کہ خوشبو اپنے لیے لگائی جاتی ہے یعنی اتنا خوشبو ایسے لگائے کہ آپ کے قریب آنے پر کسی کو آپ سے بدبون آئے تو I don't know کہ یہ عجیب لگے گا یا آپ پتہ نہیں کیا ساتھ والے کو ذرا قریب ہو کہ ذرا دیکھیں تو تو خوشبو کیا ہوتی ہے اس لیے لگائی جاتی ہے کہ آپ کے قریب آنے پر کسی کو آپ سے اس طرح سے آپ یہ جو موہ کے اندر آپ وہ منٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں جس سے خوشبو رہتی ہے موہ کے اندر وہ بھی اچھی چیز آپ اسے بھی استعمال کیا کر رکھیں پیسے تو بریش کر کے رکھیں تو وہی اچھی بات یہ میں آپ کو کلر کمبینیشن تو بتاؤں گا نیکسٹ میں نہ جا کر یہ دیکھ لیجی البتہ میں نے پہلے بھی آپ سرس کیا تھا کہ جن جوتوں کو پالش کیا جا سکتا ہے پروفیشنلز کے جوتیں وہی ہوتے لیکن آپ سنیکرز یہ وہ لوگ پہنتے ہیں بارال آپ کی مرضی آپ پہن سکتے ہیں بس آپ رکھیں جو بھی پہنیں لیکن اگر آپ ابھی سے آج کیونکہ آپ نے یونیورسٹی کے فوراں بعد آپ نے جاب کے لیے جانا ہے تو کیوں نہ یونیورسٹی کے انیس میسٹرز میں اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آپ جب جاب کے لیے جائے تو آپ کو لگے ہی نہ کہ اب آپ جو ہے نا کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں you simply can do that تو یہ دیکھ لیجئے خاص طرح پر یہ جو وائٹ شرٹ ہے یہ تو سمجھلے وائٹ ہے وہ نیوی بلو ہے یہ تو آپ کے نورملی ہر اور اس کے ساتھ چل جاتے ہیں جو پروفیشنلز نورملی وائٹ اس طرح سے یہ جو جوتے ہیں پولش ہونے چاہیے اب آپ لوگ جب تشریف لائیں گے میں ایک میم سے کیونکہ میرے خال میں ان کے گروپ میں میں بھی شامل نہیں ہوں ان کے گروپ بنا ہوا ہے اس پہ مجھے شامل ذرا کر دیجئے گا تو اس گروپ میں میں آپ کے پاس ایک چیک لسٹ بھیجوں گا آپ جب نیکس ہمارا سیشن ہوگا اس چیک لسٹ کے مطابق آپ کو ہم دیکھیں گے کوئی اس چیک لسٹ میں لکھا ہوگا یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ظاہر ہے وہ وہی ہوگا مثلا ہم کہہ دیں جوتے ساف ہونے چاہیے تو آپ جب تشریف لائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ساف ہیں کہ نہیں ہیں اسی طرح سے یہاں جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آتے ہیں سیڑھیاں چڑھتے ہو جاتے ہیں ان کی فٹیجز بھی میں لوں گا تاکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چڑھتے ہوئے سیڑھیاں آٹھویں کے بچے کتنا تو سیڑھیاں نہیں چڑھ رہے کوئی چھٹی آٹھویں کے بچے کتنا سیڑھیاں اتر تو نہیں رہے جو آپ کے لوگ جا رہے ہیں اسی طرح آپ یہاں پر چائے پیتے ہیں بسکٹ کھاتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے یہ ذارے فٹیجز تو سب کی آویلیبل ہوں گی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے ویل بیہیوڈ ہیں ایرکیٹ کتنے ہیں مینرز کتنے ہیں آپ کے اندر چونکہ ہائی جن کی تو میں نے آپ سے بات کر اس کے پر تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں ویسے بھی نہیں ہے یہ میں نہ بھی بتاؤں تو اس پر کمپرومائز نہیں ہے چونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور اس طرح جوتے ہیں گھڑی آپ نے پہننی ہے اچھی بات اگر آپ پہنتے ہیں چونکہ نوملی لوگ بلو پہنت ہے یہ بہت زیادہ چیزیں ٹراؤزرز ہیں پہنت بھی ٹراؤزرز بھی سے بولتے ہیں you only have one chance to make a first impression dress for success and you will look like you belong at the top آپ نے dress for success کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو دکھنا کیسے ہے کہ آپ یہ سب کا سب سکسس کے لئے کر رہے ہیں یہاں پر ہم اپنی آج کی بات کو مکمل کریں گے